موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا محضبان ریحان نیازی پروگرام پبلک آئے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین میں اس وقت چطرالی بازار میں کھڑا ہوں اور یہ بڑے زمانے کا بازار ہے مطلب انیس سو سنتالیس سے پہلے بھی چطرال کے لوگ اس کاروبار سے منسلک تھے اس بازار کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ یہاں پہ جتنا بھی چطرالی پٹی پہ جو کام ہوتا ہے مطلب جو ادھر کی سپیشیلٹی ہے وہ چطرالی پٹی کے کام کی ہے تو ادھر چوگے کوٹس ویس کوٹس اور میں نے جو یہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے یہ بھی چطرالی پٹی کی ٹوپی ہے تو ہم اس کاروبار سے منسلک لوگوں سے بات چیت کریں گے اور آپ کو یہ بھی احوال دیں گے کہ لوگ اس کاروبار سے خوش ہیں مطمئن ہیں یا نہیں ہیں اور ان کا کاروبار کس طرح چل رہا ہے تو آئیے آپ کو میں بازار کی سیر کراتا ہوں یہ ہم ایک کاری گھر کے پاس آئے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم سلام اچھا میرے بھائی آپ یہ کام کتنے عرصے سے کر رہے ہیں پانچھے سال سے کر رہے ہیں اچھا پانچھے سال تو ان دنوں آپ کا بزنس اچھا چل رہے ہیں یا نہیں شکر الحمدللہ آج کل آپ کو پتے پشاور میں سردی زیادہ ہو رہی ہے تو ان دنوں آپ کا یہ سامان نکل جاتا ہے مطلب ہے ہاں سردیوں میں بہت زیادہ نکل جاتا ہے اچھا اور اس کو کون 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 سی جگہ سے آپ کو آرڈرز آتے ہیں یہ ہم پنجاب سے آرڈر آتے ہیں سواد چترال وغیرہ کابل سے بھی آرڈر آتے ہیں افغانستان سے بھی آرڈر آتے ہیں اسلام علیکم جی آپ مجھے یہ بتائیں یہ کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں بیس پچیس سال سے کام کر رہا ہوں بیس پچیس سال میں ہر جگہ ایک تبدیلی آ گئی ہے آپ کے کام میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے نہیں آئی ہے تبدیلی تو آئی ہے لیکن اس طرح نہیں جو آنے چاہیے تبدیلی آئی ہے اچھا پہلے اس کی مانگ زیادہ تھی یا اب آپ سے لوگ زیادہ تعداد میں آرڈر کرتے ہیں اب مانگ زیادہ ہے پہلے کم تھے پرانے دامان میں کم تھے اب زیادہ ہے مانگ تو اس کی کیا خاص وجہ ہے آپ بتائیں یہ یہ فیشن کے طور پر بھی وہ آگیا ہے دوسرے لوگوں پسند آگیا تو لڑکے بھی استعمال کر رہے ہیں پہلے تو صرف بڑے عمر کے لوگ استعمال کر رہے ہیں اب آج کل تو لڑکے بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں باہر کے ملکوں میں بھی باہر بھی اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے مطلب ہے باہر کے لئے جانے کے کوئی ترقائی کار نہیں ہے اس لئے لوگ یہ مہنگا بھی ہے میٹریل مہنگا ہے تو یہ چیز پھر کام لے جاتے ہیں اچھا ویسے میں نے مارکٹ میں سروے کی ہے تھوڑا سا تو یہ ٹوپی اور آپ کے یہ کوٹس اور چوگے کوئی اتنے زیادہ قیمت کے بھی نہیں ہے مطلب ہے اتنے قیمت کے نہیں ہے لیکن باہر ان کا خواہد وہ نہیں ہے لوگ پسند کرتے ہیں یوروپ کے لوگ لیکن ادھر اس کے کوئی سسٹم نہیں ہے حکومت کے طرف سے اسلام علیکم جی اسلام کیا رہے ہیں آپ بڑا سوٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ بتائیں آپ نے خرید لیا ہے بس بات بنا رہے ہیں بن جائے تو تھی نہیں تو کتنا پیسے ڈیوانڈ کر رہے ہیں آپ سے تو کہہ رہے ہیں چار ہزار کہہ رہے ہیں اچھا 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 نہیں یہ ماشاءاللہ کپڑا بڑا فائن ہے اچھا 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 تو آپ ہر سال لیتے ہیں یا نہیں بس آج ویسے ہی نکلتے ہیں یہ نکلے ہیں سردی کا موسم تو اس لئے بنا رہے ہیں چل اچھا اچھا آپ کا تعلق کہاں سے ہے اپٹ آباد سے اچھا اچھا تو اپٹ آباد میں بھی سردی ہوتی ہے ٹھیک 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 سردی ہوتی ہے ادھر سے زیادہ ہوتی ہے اچھا ادھر سے زیادہ ہوتی ہے اچھا ہم آئیں ایک اور دکان پر ان سے بھی ضربات کرتے ہیں کہ ادھر کیا پوزیشن ہے بزنس کی اسلام علیکم جی اچھا بردر آپ کا کیا نام ہے سیف رحمان اچھا سیف بھائی مجھے آپ یہ بتاؤ ادھر بزنس کی کیا صورتحال ہے آپ کے اچھا کہلنا الحمدللہ شکر ہے کورونا کے وجہ سے طلاو نوسان ہوا تھا ابھی شکر ہے بھی اچھا چل رہا ہے اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ اس کی مانگ میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں مارکٹ کم ہو رہا ہے اچھا یہ کس جگہ سے زیادہ آرڈرز آپ کو آتے ہیں یہ پنجاب وزیرستان وغیرہ کوشت وغیرہ اس طرح جاتا ہے اچھا پنجاب سے اغوانستان سے خوشت سے اور وزیرستان سے شمالی علاقات میں مطلب یہ بڑا پسند کیا جاتا ہے پہنتے ہیں لوگ اور بڑا شوق بھی رکھتے ہیں تو آپ کی طرف چترال میں بھی لوگ پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے ہیں وہاں یہ رویاتی سقافات ہے یہ یہ ہم چترال میں بڑا بازار ہے چترالی بازار یہ تربان چار سو دکانیں ہیں سب چترالی ہے اور ادھر بہت پسند کر دیں یہ پکول جو ہے نا یہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہوں کریگار ہمارے پاس ہوتے ہیں اس سے بناتے ہیں تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ منسلک ہیں اس کاروبار سے ہمارے پاس کوئی پان چھے کریگار ہم اپنا ہوتا ہے ہر ایک دکان در کا اپنا اپنا کریگار ہوتا ہے مطلب توپی کا الگ ہے اور یہ چترالی پٹی اور واسکٹ کا اور یہ الگ ہے ہاں یہ واسکٹ کا الگ ہوتا ہے کوٹ کا الگ ہوتا ہے توپی کا الگ ہوتا ہے آجی صاحب بھی بیٹھے اسلام علیکم جی سر کیسے آپ ٹھیک ہیں اچھا آپ مجھے آجی آپ یہ بتائیں یہ آپ دکان کے مالک ہے جی جی اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میں آپ کے پاس دیکھ رہا تھا بڑی ورائٹی آپ نے رکھی ہوئی ہے تو یہ سارے ہینڈ میٹ کام ہیں یہ تقریبان سے زیادہ تار ہینڈ میٹ کام ہیں یہ چترال سے جوپٹی آتا ہے یہ گھر میں ادھر بنتا ہے تو بان کر ادھر آتا ہے تو ہم اس کو ادھر سے سبلائی کرتے ہیں اچھا اچھا تو یہ لوگ کہتے ہیں مہنگی ہے واقعی میں بھی مہنگی ہے یا نہیں جی چیز جو اچھا ہو تو خاما خام مہنگا ہوگا چیز جب ٹیمپلیری ہو تو سستہ ہوگا اچھا تو یہ مطلب مہنگا ہے تھوڑا سا لیکن ریلائیول ہے ہاں جی بالکل سردیوں میں اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے یا گرمیوں میں بھی اسی طرح چلتا ہے گرمیوں میں ہم بنا کر رکھ دیتے ہیں اور سردیوں میں ہم بیج دیتے ہیں سردیوں میں ہمارا اس کا مانگ زیادہ ہوتا ہے آپ ادھر کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں میں ایٹی تھری سے ایٹی تھری سے اچھا اچھا بڑا زمانہ ہو گیا آپ کو اچھا اچھا ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں سارے چترال بازار میں آپ کی جو چترالی لوگ ہیں جتنا بھی آپ بناتے ہوئے ویس کوٹس ہو گئے ٹوپیاں ہو گئیں چوکے ہو گئے ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے تو آپ کا بزنس بھی اچھا چل رہا ہے الحمدللہ جی چلتا ہو رہا ہے لیکن اس سال بہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا خرید کم ہونے کی وجہ سے تھوڑے اس میں جا رہے ہیں بہرحال ہمارے جہاں ثقافت ہی ہوئے اور یہ سردیوں میں چلتی ہیں سردیوں میں ان کے سیزن ہوتا ہے گھرمیوں میں کچھ نہیں ہوتا ہے یہ صرف سردیوں کے وہ ہیں اور گھرم وہ ہیں اور چترالی پٹی سے بنتے ہیں چوکے ہوتے ہیں واسکٹیں ہمارے ہیں ٹوپیاں بنتے ہیں اور چترالی پٹی کی بنتی ہیں جی سب کچھ اچھا تو ادھر جیسے ادھر پشاور میں اس کی ڈیمانڈ ہے آپ کے بار ملک سے بھی اس کی ڈیمانڈ آتی ہے جہاں جی بہرون مالک ان کے جنرمنی امریکہ کنیڈا یہاں سے عام جاتے ہیں جی پیدے سے ہی جاتے ہیں کافی عرصے سے آچھا آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس ادھر لیبر بھی آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں یا نہیں یہاں چترالی کے تقریبان کم از کم چار ہزار چار ہزار چاڑھی تین ہزار لیبر یہاں پر پورے بازار میں کام کرتے ہیں جی چار ساڑھی چار ہزار بندہ آپ کے ساتھ لیبر میں کام کر رہا ہے مطلب پورے بازار میں اس کاروبار سے رلیٹڈ ہیں جو لاتے ہیں بناتے ہیں پھر لے جاتے ہیں خلیل و فروج سخت اچھے اس مارے ہمارے بازار میں چاڑھ سار ہزار افراد پر مشتمل ہیں جو کاروبار کرتے ہیں جو بلواستہ یا بلاواستہ ان سے منسلک ہیں جو مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے بازار میں چار ساڑی چار ہزار بندہ اس کاروبار سے منسلک ہے اچھا سب کا گزر بسر اچھا ہے اسی چل رہے ہیں مطلب بھائی الحمدللہ بس رزق دینے والے ذات تو اللہ تعالی کی یہ تو سبب ہے اسباب پہ چل رہے ہیں چکہ رہے ہیں الحمدللہ اسلام علیکم بھائی والیکم السلام اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ نے ماشاءاللہ یہ چطرالی ٹوپی پرور بھی لگایا ہوئے اس کو کیا کہتے ہیں یہ اس پر کو یہ جو ہے یہ ہمارا سقاوت ہے ہم اس کو پہنتا ہے بہت زیادہ یہ اصل چطرال سکوٹ کا ہے یہ بہت مازہ کرتا ہے اچھا نہیں ماشاءاللہ آپ کے ساتھ سوٹ بھی کر رہے ہیں اور دیکھو بڑا پیارا لگ رہے ہیں مجھے تو ایسے لگ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ 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 بھی بات کر رہا تھا تو سب لوگ آپ ایک یونٹی کے ساتھ رہتے ہو بڑا اتحاد اور اتفاق ہے آپ لوگوں میں اس کی کیا وجہ ہے بس اس وجہ سے ہمارا چطرال جو نا بھی تک بہت امن پاس آیا اس وجہ سے ہمارا محبت بہت زیادہ ہے آنے یہ تو میں آپ کو بتاؤں ناظرین کے چطرال کے لوگ بڑے پولائٹ اور بہت نرم مزاج کے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی لڑائی جھگڑوں والے نہیں ہوتے ہمارا بہت زیادہ محبت ہے ہم جیسے بہت زیادہ محبت ہے ہم جیسے بھائی بھائی ہے ہمارا سب آپ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں ہمارا تغریبانی در ہو گیا چھ سال ہو گیا تو اس سے پہلے آپ کے والے سب بھائی ہے ہمارا بھائی ہے وہ بھائی کے ساتھ ہیں تو ان دنوں آپ کا بزنس اچھا ہو جاتا ہے شکر اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے بیسے تو آپ کو گرمی بڑی بری لگتی ہوں گیا آپ کہتے ہو گرمی آئے نہیں یہ بات ہے گرمی میں بھی ہوتا ہے ہمارا ہوتا ہے گرمی میں بھی مارا تو چیز اچھا چیز بھیتا ہے ہم اچھا مطلب اچھی چیز ہو تو ان کا گرمی میں بھی سامان نکل جاتا ہے لیکن گرمی میں اتنی اللہ گلہ نہیں ہو گیا نہ اسی طرح نہیں ہوگا جیسا سرد میں ہوتا ہے آپ تو کہتے ہو گی ار پشاور میں بھرپڑنا شروع ہو جائے تھا کہ لوگ آئے اور یہ بس ایک اور دکان کے پاس آیا ہوں اسلام علیکم جی سلام علیکم جی اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ یہ کتنی دیر میں آپ ایک ٹوپی بنا لیتے ہیں میں تارے بان پندرہ منٹ میں ایک ٹوپی بناتا ہوں اچھا پندرہ منٹ میں ایک ٹوپی بنا لیتے ہیں اگر بڑا ہو تو پرگ پھت گھنڈا لے گے گا تیس منٹ اچھا تیس منٹ میں آپ مطلب ایک تیار کر لیتے ہیں اچھا اس میں بھی کوالٹیز آتی ہیں مطلب ہے مکمل ہاں مختلف کوالٹی ہوتا ہے مختلف کوالٹی ہوتا ہے ایک چترار کا ہوتا ہے کھڑے میں بانتا ہے سمجھے کی نہیں ایک ہی دیر ہوتا ہے تو ماشین میں بانتا ہے ایک سواد بھی بانتا ہے اس میں مختلف کوالٹی ہے اچھا تو پہلے کام آسان تھا مزدوری کے حساب سے یا اب آسان ہو گئے نہیں پہلے تھے ہاتھ میں سلائی کرتا تھا نا وہ ہاتھ چلاتا تھا اب ہی تھے موٹور نکلائے تھے چینہ کو اللہ زندگی دے وہ آسان اب ہی ہو گیا دینج اچھا پہلے مطلب یہ کام بہت بہت مشکل تھا اچھا ان دنوں آپ کا بزنس کیسے چلتا ہے الحمدللہ سمالحمدللہ اچھا ہے تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ صرف آپ یہ ٹوپیوں کا ہی کام کرتے ہیں مطلب چوکے اور ویسکوٹس نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں خالی ٹوپیوں سلائے کرنے بس اچھا صرف آپ ٹوپی ٹھیک 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 اور کپڑا آپ کو پیچھے سے سستا آ رہا ہے یا مہنگا ہے مہنگا آ رہا ہے پہلے سال سے تھوڑا کورج اچھا تھا اب ہی تھے بہون مہنگے ہو گیا اچھا اب بہت مہنگے ہو گیا تو آپ کسٹمر کے لیے بھی مہنگا ہو گیا یا نہیں ان کو آپ اتنا نہیں سب کچھ مہنگا ہوئے میرے لیے تو بہت مسئلہ باند گیا پہلے تھا کوئی دو روپے مزدوری تھا ابھی مزدور بھی خاتم گیا خالی یا ہمارا پیش ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے کیا کرے گا اچھا آپ نے ماشاءاللہ یہ کوٹ ماشاءاللہ بہترین قسم کا پینا ہوئے اس کو آپ لوگا کیا کہتے ہو اس کو شاٹ چوگا کہتے ہیں شاٹ چوگا شاٹ چوگا چوگا اچھا چوگا ماشاءاللہ تو یہ چطرالی پٹی کا ہی کام ہے ہاں بس ہمارا کام ہے ہمارا ثقافت بھی ہے ہمارا کام بھی ہے ہمارا روزگار بھی ہے کیپ بناتے ہیں چوگا بناتے ہیں واس ویس کوٹ بنتے ہیں ادھر یہ جو باہر سے بھی لوگ آتے ہیں شاوخ سے لے جاتے ہیں یہ گرم بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے ماشاءاللہ آپ ویسے خوبصورت بھی لگ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سمارٹ ہیں اسلام علیکم جی سلام علیکم جی اچھا کیسے آپ ٹھیک ہیں شکر ہے جی اچھا آپ مجھے یہ بتائیں یہ کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں نئے تاریبان انہین سو پچپن پچھتر انہین سو پچھتر سے آپ یہ کام کر رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ تو کبھی اس کو چینج کرنے کا نہیں سوچا کہ چھوڑو اس کاروبار میں کیا کرنا ہے یہ بھی اچھی بات ہے کہ پوری زندگی گزر گئی ہے تو آپ کیا چینج کرنا ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کاروبار کیسے چل رہا ہے کاروبار یہ تین چار سال ہو گیا کاروبار اچھا نہیں ہے اچھا اچھا نہیں یہ کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ یہ حکومت ایک آتے دوسرے جاتے دوسرے آکے وہ بھی اس سے کام نہیں کرتے لوگ یہ بے روزگاری یہ سارا عوام بھوک ہے تو میں نے ویسے ادھر بازار میں لوگوں سے بات کیے آپ کے پاس ادھر پورے بازار میں چار ساڑھ چار ہزار لوگ منسلک ہیں اس کاروبار سے بہت زیادہ ہے اور بھی زیادہ ہے اچھا اس سے بھی زیادہ ہوں گے یہ دکان بھی ہے اوپر بھی کام کرتے لوگ سلائی مطلب کارخانے بھی ہیں دکان بھی ہیں دکان بھی ہیں کام کرتے ہیں اچھا اچھا تو اس چینج میں مطلب اس کاروبار میں کس قسم کی چینج آیا ہے مطلب اس چینج آیا ہے کہ یہ کبڑا مہنگا ہو گیا اس میں چینج آیا ہے یہ سلائی ملائی زیادہ ہو گیا مہنگائی زیادہ ہو گیا خرچہ مرچہ سب کرایا میرایا جو ہے یہ زیادہ ہو گیا میں اس وقت اس بزار کے صدر کے ساتھ رزاق بھائی ہیں ان سے بھی ذرا بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام جی اچھا رزاق بھائی کیسے آپ ٹھیک ہے شکر شکر شکری جی اچھا کیٹو ٹی وی آپ کے پاس خود چل کے آیا ہے اور اس چطرالی بزار کا اور اس چطرالی پٹی کے کام کا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اچھے سے اچھے پذیرائی ہو اس کی تو آپ لوگ اس میں کیا کوشش کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالرزاق چطرالی صدران جمانی تاجران چطرالی بزار جی میں چطرالی بزار کے حوالے سے آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے جہاں تک یہ محنت اور کوشش کی بات ہے یہ تو پاکستان کی بننے سے پہلے کی اس بازار کی تاریخ ہے یہ بہت ایک تاریخی اہم بازار ہے اگر میں یہ کہوں کہ یہ پوری دنیا ورل لیول پر ایک منفرد بازار ہے تو یہ غلط نہ ہوگا کیونکہ یہاں پر واسکاٹ ٹوپی چوغا یہ چیزیں کئی دنیا میں آپ کو نہیں ملیں گے صرف چطرالی بزار میں آپ کو ملیں گے یہ کوئی وہ روایتی چیزیں نہیں ہیں روایتی کاروباری بازار نہیں ہے یہ ایک ثقافتی بازار ہے جس کو ہم پوری دنیا میں ہماری نمائندگی کر رہے ہیں جیسے ٹوپی آپ نے پہنی ہے میں نے پہنائے اور اسی طرح چوغا ہے واسکاٹ ہے اسی طرح چونکہ پوری دنیا سے کوئی مہمان یہاں پر آتے ہیں کوئی سیاہ آتے ہیں اور صوبوں کی دوسری صوبوں سے کوئی لوگ یہاں آتے ہیں تو یہاں پر ہمارے چوغے ٹوپی کو انتہائی عزت کے ساتھ خوبصورت طریقے سے پسند کیا جاتا ہے تو یہ ایک ایسے ثقافتی بازار ہے جو ہمارے چترال کے نہیں پوری صوبے کی ہمارے نمائندگی کر رہا ہے بڑی بہترین بات کیا آپ نے میں اپنے وقت کی اگر میں بات کروں تھوڑے آر سے پہلے مطلب میلینیم سے پہلے دو ہزار صدی سے پہلے اگر ہم آسی یا نبے اس طرح پچانمے تک بھی میں دیکھتا تھا فارنرز آتے تھے وہ ادھر شاپنگز کرتے تھے اس کام کی بڑی انہوں نے تعریف کی آج بھی ڈیمانڈ ہے تو کیوں ہم ناکام ہیں اس کو ایکسپورٹ کرنے میں اس کو جی میں جہاں تک اس کو ایکسپورٹ کرنے کی بات ہے باہر کی منڈیوں تک رسائی کی بات ہے بدقسمتی سے اس کاروبار کی طرف ہمارے جو حکومتی جو تجارتی ادارے ہوتے ہیں ہمارے چیزوں کو انپورٹ کرنے میں باہر بھیجنے میں وہ قطعی طور پر اس طرف کسی نے اس ستر سالوں میں کوئی توجہ نہیں دی اور اب بھی ہمیں کوئی ایسے توقع نہیں ہے رئی بات کی سیاہوں کی نیجی طور پر انفرادی طور پر اپنے طور پر جو سیاہ آتے تھے وہ اگر دو آزار سن دو آزار سے پہلے کی بات تھی وہ ایک سنہری دور تھا افغانستان اس کے علاوہ بہر سے جو جتنے ہمارے لوگ یہاں پر آتے تھے کوئی سیاہ ایسی نہیں ہوتی تھے جو کیپکے میں پاکستان میں آتا اور گوچتریلی بازار نہ آتا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس پہ حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی تو آپ ان سولہ ہزار یا سترہ ہزار خاندانوں کی مطلب آپ چونکہ ادھر کے بڑے ہو تو یہ ساری ذمہ داری بھی آپ پہ ہی جاتی ہے تو آپ اس کے لئے کوئی انڈویجوالی کوئی کوشش کر رہے ہیں آپ مطلب وہ انڈویجوالی بھلے کہ پوری بازار کے سطح تک ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے طور پر جتنے مشکلات ہم سے سکتے ہیں جتنے ہم کوشش کر سکتے ہیں تو ہم تو لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہ دو تین مہینے کا کاروبار ہوتا ہے پوری نو مہینے دس مہینے جو ہے ہم اس سے بلکل ایسے بیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو جب سینہ ہی ہے ہمارا ایک کوشش سمجھو یہ بھی بڑی ویسے آپ نے بہترین بات کر دی کہ سینہ ہی ہے اس کی مجبوری سمجھو بات کی وہ الحمدللہ آپ سب اس کاروبار میں منسلک بھی ہیں اور سب کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے لیکن کیا ایسا کرنا چاہیے کہ جو ایمرجنسی بیسس پر آپ کو ریسکیو کر سکے ایمرجنسی بیسس پر تمہیں یہ کو ہوں گا کہ ہم پر کم از کم ہمارے جو چھوٹے چھوٹے یہ ایک سنت نمہ چیز یہاں پر یہ کاروبار ہے جہاں پر یہ ہمارے جو مشینیں لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ آٹھ دس آدمیوں پر مشتمل کرخانہ نمہ چیزیں یہاں پر لگے ہوئے ہیں اس کے لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت کم از کم سمیڈا کو ایک خصوصی ہمارے اس بازار کے لئے یہ ثقافتی چیزیں یہاں بنتی ہیں تو اس کے لئے کوئی خصوصی طور پر بغیر شرائط کی اس چیز کو ترقی دینے کے لئے سمیڈا جیسے اداروں کو یہ کم از کم یہاں پر ایکٹیف کرے دوسری یہ ادارے جو ہمیں تنگ کرتے ہیں لیبر ڈپارمنٹ کے طرف سے لوگ آتے ہیں یہاں پر روزانہ وہ تنگ کرنا اور رہی سے ہی کسر یہ وبدہ والوں کی طرف سے وہ نکالے جاتے ہیں وہ غیر اعلانیہ لوٹ شیٹنگ اوور بلنگ وہ ایک قسم کی یعنی ہر قدم پہ آپ کو مشکلات ہیں مشکلات تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اگر فنڈ نہ بھی دے ہماری اگر کوئی سپورٹ نہ کرے کم اس کمہارے لیے مشکلات پیدا نہ کرے ناظرین آپ نے میرے ساتھ اس پورے بازار کا چکر بھی لگایا اور آپ نے لوگوں کی باتیں بھی سنی ہوں گی ناظرین میں آپ کو ایک بات تو صاف ہے کہ اس پروگرام کے کرنے کے بعد مجھے جو بات سمجھا رہی ہے کہ سولہ ہزار سے زائد فیملیز اس کاروبار سے منسلک ہیں اور یہ ایک ثقافتی کاروبار ہے مطلب یہ بزنس تو ہے ہی ہے لیکن اس سے ہماری ثقافت بھی زندہ ہے تو اس ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے جیسے آپ کو بتایا کہ یہاں کی ایکسپورٹ جو اس کاروبار کے لیے نہایت ضروری اقدام ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے اور کیونکہ اس کام کو پسند کیا جاتا ہے سراتے ہیں لوگ اور اس میں جو درپیش مسائل ہیں اس کاروبار سے ریلیٹڈ لوگوں کو وہ بھی حکومت کو حال کرنے چاہیے اس کے ساتھ ہمیں ان سولہ ہزار سے زائد فیملیز کا جواب بھی دینا ہے تو ناظرین میں تو اس وقت یہی دعا کر سکتا ہوں کہ یہ اتنے اچھے لوگ اتنے پولائیڈ اور اتنے پرامن لوگ جس طریقے سے اپنے کام کو سرانجام دے رہے ہیں میری دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات حل کرے اور حکومت کو بھی ان کا خیال آئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا انہی الفاظ کی ساتھ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں دل دن خدا حافظ